یوں تو آپ سب بہت ساری سبزیوں سے واقف ہوں گے لیکن جس سبزی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے بہت ہی کم لوگ جو ہے اس سبزی سے واقف ہوں گے اگر وادی کشمیر کی بات کریں تو ہر ایک جگہ کسی نہ کسی خصوصی چیز سے جو ہے مشہور ہوتی ہے ویسے ہی اگر ہم زلہ کپارا کی بات کریں تو جب ہی کپارا میں یہاں دوسرے جگوں کے لوگ آتے ہیں تو وہ یہ سبزی جو ہے سب سے پہلے خریدتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہی ہوں شاجخن کی جو کہ آپ بخوی اس فریم میں بھی دیکھ رہے ہوں گے تو اگر اس سبزی کی بات کریں تو یہ مارچ اپریل کے مہینے میں زیادہ اکتی ہے اسی سلسلے میں یہاں کے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے اس سبزی کے بارے میں مزید جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کب اکتی ہے اور اس کے کیا کچھ فائدے ہیں اور جب مارکٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں تو کیا کچھ ریٹ رہتی ہے یہ جنگل سے زمین سے نیچے نکلتا ہے اور گاؤں کے عورت لوگ جا کر کے لاتے ہیں اور ہم یہاں پر کھریتے ہیں یہ کار کار چوہ سا ہے سبزی ہاں یہ کار موسنس منچ ایسی سبزی ملا ریچو فروری بارش افیل تین تین مینے تک نکلتی ہے اس کے بعد نہیں میں نے سنا ہے جب بارش ہوتی ہے جب بارش گیتی ہے اس کی وجہ سے یہ بارش سے پہلی بھی نکلتے ہیں جب برم ختم ہو گیا یہ نکل جاتے ہیں جب بارش زیادہ پڑے کو وہ زیادہ نکلیں گے تو کتنے لوگ اس کو لیتے ہیں پر مارکٹ میں کیسا ہیں یہ آتا ہے ہرا جو اور کرنا جاتے ہیں جنگل وہ پچاس کلو چالیز کلو جاپڑی دیلاší ہیں اور یہاں پر وہ بکری کر کے ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں تو جایی پانو ناو مشناؤ تنمر احمد اچہ حال کیونکت اس کا آن ازالت ہوتے ہیں یہ کار چوبہ آپ دانی یا مشکیت ہے اچھی ان کے بال hol Hideur یہ مسDet Afwa Marちem内 بند آرومیٹکی ہے دنیا ہے ماذا حالا کرتے ہیں؟ ہمارا کرتے ہیں ایک دارا کرتے ہیں اس کی وجہ پاسکت وہ حالی ہے ایک مطلب انڈیسے جانا ہے ہمارا کرتے ہیں چاہتے ہیں مجھے جانا ہے جنگل ، وار ederim کونٹ اس ماہ جنگل شخصے تھے ٹھ ignore HUH پرچون کا نیزہ ہے تر بھی کلو لکو تشون نما یا سرینہ سرینہ سمچائے مرکارا پریفریشون جو سرنگر کشید نما ویریہ ویریہ سرنگر